حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب شیخ الگری الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من يحضر اللہ فلا مشلل و من يظلل فلا حاطیلہ و اشہدو اللہ الاغ اللہ وحدہ وحدہ لا شریکلہ و اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله اللہم صلی علا محمد و علا آل محمد صلی علی محمد و علا آل براهیم اللہ مبارک محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك عميد مجيد اما بعد فاعوه بالله الشميل العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اِنَّ شَوَانِ اَقَهُوَ الْأَبْدَرُ محمد 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 اللہ وعده لا شرید شاد فاق ہے جو کہ کل کائنات دا حقیقی خالق و مالک ہے درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ نبی رحمد شفیع المسلمين امام الکل سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تھی انتہائی قابلِ قدر معزز شامعینِ حضرات ماشاءاللہ عددی اِعظیم الشان سالانہ کانفرنس جو کہ اپنی کامیابی دیدر فرمہ دمہ ہے بہت سارے جید خدبہ مبلغین جو کہ بیان کر چکے اور میرے بعد بھی انشاءاللہ العزیز اس سلسلہ جاری و ساری رہے گا اس کانفرنس سے منتظمین ساڑھے پیارے جوہدری نظیم بھولا صاحب اور مہدرم شہید مغل صاحب طلحہ صاحب اور دیگر انہ دے جتنے رفاقہ جنہ دے نام میں انہوں نہیں بھی یاد جنہ نے مل جل کے خوب محنت کر کے اس معفل نو شجایا ہے اور ماشاءاللہ میرے انتہائی گرامی قدر حضرت مولانا حافظ اتاو الرحمن عامر حافظ اللہ تعالی انہ نے نہ بچے انجھو رہے ان عزیزان تھی بھائیاں تھی سربرستی فرمائی اللہ پاک شبدی معنت سربتی کوشش سربتی کاوش اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے دوستو بھائیو عزیزو اور انتہائی قابل شد احترام بذرگو قرآن پاک دے آخری بازے دے وچھوں آخری شورتہ تو ایک مختصر جی شورہ مبارگاہ میں اس وقت تلاوت کی تھی ہے اس مقام پہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عابد شان عابد عظمت عابدہ مقام بھی بیان فرمایا ہے اور بلا شبہ جو بہت سارے عزازات دے جنال اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب نو نوازے آئے اللہ پاک نے مختصر الفاظ سے اندر انہا تا تذکرہ بھی فرمایا ہے اور فر شبتوں اہم بات کہ جنہ لوگوں دے اندر ایک خواہشی اور ایسے نباک جراسیم شن کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقبولیت تو خواہشن اور عابد بارے اس طرح دیا باتاں پیش کردے کہ علیہ وآلہ کچھ دیر وآلہ سے اس محمد دا ذکرِ خیر ہے اس محمد دا ذکرِ خیر ہے اس محمد دا شعابہ دا ذکرِ خیر ہے اور کچھ وقت گزرنے تو بعد اس حلسلہ بلکل منقدے ہو جائے گا اللہ پاک نے انہا دیا ہے جتنیاں نباک خواہشاں نے انہا نو اس انداز دے نال خاک دے اندر ملایا ہے کہ رہن دی دنیا تک ایک کلام جاری ہے کہ اے میرے معبود پیغمبر سونیاں تو انہوں تو اڈی جماعت نو مٹانے والے مٹ جان گے پیاریاں تو اڈا نام ہمیشہ زندہ رہے گا اور سونیاں تیری حقیقی وارث جماعت اہل السنہ اہل العدیس بھی ہمیشہ زندہ رہے گی آئیے درہا غور کرنا پیارے حبیب صل اللہ علیہ وسلم اس قدر مخالفت تھی بہتات جسرا میرے تو قبل ہے حضرت زیدی صاحب عفیدہ اللہ بڑی وضاحت فرمارے شن مسئلہ توعید دے بارے کہ عقیدہ توعید بنیاد ہے اس تو بغیر گزارا نہیں چارا نہیں اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے باز واپسے دلدہ شغونِ ادمنانِ اور بہت ساریاں واپسے دلدی خراش ہے اہلِ مکہ اہلِ عرب جس وقت نبی رحمد صل اللہ علیہ وسلم نے علا وجہ البشیرت بغیر کسے ہج کے جہر دو بغیر کسے تمہیں اور لالج دو اور بغیر کسے دیاں دھمگیاں دو درنے دو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے علی العیلان عقیدہ توعید دی آبیاری فرمائی مخالفت بڑھ دی گئی مخالفت عروج تک پہنچ دی گئی اور بڑے بڑے موشمی کیڑے اپنیاں بلنا جو بار نکل آئے پیارے حبیب دی مخالفت واپسے بڑے چوکس چوبان دو گئے اور ترہ ترہ دی بگواس کر دے جا رہے تھے اللہ پاک نے ایسے ناگوار حالات دے اندر قرآن پاک دے ایسے مقامات اور ایسیاں صورتان دا نزول فرما کے اپنے پیارے حبیب لوں تسلی دا سوان فراہم فرمایا ہے آئیے درہ غور کرنا ارے معاملہ فقط میرے سنے نبی دے نال نہیں بلکہ دیگر انبیاء علیہ السلام جس وقت اسفانی جہان تو گدرے اللہ پاک نے اس سابقہ تاریخ نو بھی قرآن پاک دے اندر دھورایا ہے جناب نو علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول حضرت موسیٰ جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام جس وقت انہا اپنی قومہ دے سامنے اللہ نے تو عید کی تا انہا نے مخالفت دی انتہا کی تھی اللہ پاک نے تسلی کے میں دیتی ہے میرے مالک نے اس تسلیل و قرآن دا حصہ بنا کے اپنے آخری نبی دے نازل فرمایا ہے تاکہ پتہ چل جائے اے مخالفت بڑی پرانی چل دی آ رہی ہے اور جس رہاں شاب کا انبیاء اپنی دعوت دے اندر اپنے منحج دے اندر اپنی بیان دے اندر کسے قسم دی کمزوری انہیں نے قومہ نو محسوس نہیں کروائی اے میرے معبود پیغمبر تُساں بھی جم کے رہنے ہیں ڈٹ کے رہنے ہیں اور مکمل طورتیں اس سقامت اختیار کر کے اللہ بچھل بشیرت شرکیہ عقیدہ در رد کر کے عقیدہ توحید نو اچھا کر کر رہا ہے اور کس انداز دے نال کنہ لفظہ دے نال اللہ پاک نے تسلی دی تھی اگر آخر فرمانا ہے اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ گَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِلْ اَرْضِنَا اللہ پاک نے فرمایا ہر دور دے مجھرک نے ہر دور دے بنا دینے ہر دور دے نبی نو کی آگیا میں اور جس وقت رسول اللہ نے حق دا اعلان کی دا میں اور جس وقت امبیاء علیہ مسلم نے علال اعلان کی دا توحیدیاں بھیاری کرنی چھائیے اور اتنا لوگاں نے بتمیزیاں دین دے اگر دے دیئے اور اپنیاں شبانیاں تو کی گیند جارے نے لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِلْ اَرْضِنَا آئی اشی تو آنو اپنیاں علاقیاں دے وچوں نکال دیاں گے اشی اپنیاں بزیاں دے وچوں نکال دیاں گے ہاں اگر شاڑیاں علاقیاں دے اندر رہنے نے آئی او دے باز دے شرط گیاں گے اولاد او دن نوی مِلْ لَا دینہ اور پھر شاڑے جیسا عقیدہ اپنا نام پھیڑے ہوئے اور شاڑے ونگو گیرہ دے نام دی نظروں نیاز پیش کرنے پڑے گی اور شاڑے ونگو گیرہ نو اپنا داتاں تے مشکل کشاں تے آج درواز تسلیم کرنا پڑے گا اللہ پاگ نے تسلیان کے میں دیدھیانے آئی اگرہ غور کر دے جانا جدو بندہ حق دا اعلان کرے اے مخالفتاں تھی بودات ہو جایاں کر دیئے اور جیرہ بندہ عقیدہ تو ہی دو بیان کرنا چھاند ہے اور جیرہ بندہ دا کلا گما کر گئے اور پاک محمد سنت نو جا کر کرنا چاندہ میں اور جیرہ جنابی علی شہابہ دا دفاع کرنا چاندہ ہے اور جیرہ اہلِ بیعتا حقیقی چیرہ لوگاں دے سم نے ذکر کرنا چاندہ ہے آئی مخالفتاں بھی ہوں دیا نے پریشانیاں بھی ہوں دیا نے اور تغلیفاں بھی ہوں دیا نے مسائبوں علام بھی گر لیا کر دے نے اللہ پاگ نے تسلیان دی دیا نے اللہ پاگ نے شفقتہ دائیدار فرمایا ہے آشمان تو پیغام کی آریاں فاہو ہاں ایلیہ کی مربگم لانوہ لگن نظالمی اللہ پاگ نے فرمایا ہے میرے نبیان دی جماعت پریشان نہیں جے ہونا آخر فتاہ ہوئے گی تے حقوان لیاں دی ہوئے گی آخر غلبہ ہوئے گا تے حقوان لیاں تاں ہوئے گا ذرا غور کر دے جانا ہے آئیے ذرا بات لوں میں پڑی معبت دے نا ہلا کے چھلانتا جاماں توجہ میری طرف دیان میری طرف راگوٹے چھٹ دے و مکمل انہماک دے نال اوہ انہی سردی نہیں آئی اور جنیاں گوڑیاں بکلا مار کے بیٹھے ہو درہا توجہ دے نال انہماک دے نال چوکستے چپند ہو کے بیٹھو اور جللہ پاگ دے فضل الرحمد دے نال قرآن بڑھنا ہے اور سونے نبی دیا حدیثہ سنانیاں نے اور پاک محمد دا ذکر خیر کرنا ہے اور شہابان دے فضائل بھی بیان کرنے نے اور نبی دے گھرانے دی تازیم دا درست دینا ہے آئیے ذرا غور کر دے جانا اللہ پاک سب دی حادرین و شرف قبولیت نال نوازے آمین کہ دیو جی تو اڑا ہونا قبول ہو جی تو کوئی ماری گل نہیں اس وقت سے دعا کر سڑو اللہ پاک میں سب دی حادرین و شرف قبولیت نال نوازے آئیے ذرا تیان میری طرف توجہ میری طرف میں کی اردگردہ جا رہے ہیں اور میرے دے تیرے امہ ابو نبی کریم تو قبل جڑے صاحب کا انبیاء علیہم سلام سنیاں تے جلوہ گر ہوئے نے اللہ پاک نے قرآن پاک دے تاریخ دے اندر اللہ پاک نے انہا نبییاں دیاں سندگیاں نوازے دھرا گھر کر دے جانا اور میں بات کر دا جام آساب کا نبی سب دو پہلے رسول اور جنابے نوو علیہ السلام اپنے گاؤں دے سم نے آئے اور آنکہ نبی نوو نے حق دا اعلان کرنا چایا اور نبی نوو نے جنابے حلی گری دعوت پیش کی دیا درہ گھر کر دے جانا اللہ پاک نے فرمایا لگتا ارسلنا نوو اللہ پاک نے فرمایا لگتا ارسلنا نوو اللہ پاک نے فرمایا لگتا ارسلنا نوو اینی اخاف علیکم عذاب جئو من عشیم اعلی الملأ من قومه این اعلی نراد فی شلال مبین اعلی آگاو میں لئی سبی زلالتم والا آنکھ نیر رسولم رب العالمین اللہ پاک نے فرمایا لگتا اپنے پیارے نوو مبوس گیتا میں اور جنابے نوو علی اسلام نے اپنی قوم دے سمجھنے جا کے کی اعلان گیتا میں آئی کوئی اعلان گیتا ہے جڑا اعلان جیلے حدیث کرتے جا رہے ہیں آئی مرید کے تھے چوک دے اندر دیگر مقامات تے اعلان تحید کرتے جا رہے ہیں آئی نبی نوو نے اے ہوئی اعلان گیتا او بودھ اللہ او بودھ اللہ او بودھ اللہ مالا گمین اعلان گیر ایک اللہ دے بوجان گر لو او دے شوا دو آٹا کوئی مبودھ نہیں لے آئی کام دے بڑے ری بولے کام دے چودری بولے آئی کام دے جنابے آلی اپنے دیرے سجانے بھالے بولے آئی قوم دے خان گامانوں سجانے بھالے بولے آئی او نا نے کیا کیا انہا لنا رانگا فی صلوال مبیل اگرہ مشرق دی اکل دا اندازہ لگانا ہے آئی مشرق جنابے آلی اپنے درجے دا گسا گویا کرتے ہیں آئی ماہ مواہد جڑے معدب ہویا کرتے ہیں آئی مشرق بتتمید ہویا کرتے ہیں آئی مواہد ام بیادہ اتنا ہم گرنے والا خویا کرتے ہیں آئی ادرا قرآن پاک دی تاریخ دا مدالہ گر دے جانا ہے آئی مرید کے دیا باسیاں اردہ گرتوہ آنے والی آگدہ وہ سنت دینال پیار دے محبت رکھنے والی آر آدرا باند بڑی تمجھو دے لائے گے اللہ پاک نے فرمایا اونا بڑے ریاں نے بولگے کیا کیا ہے سردارہ نے بولگے کیا کیا ہے آئی مرید کے دینال پیار دے محبت رکھنے والی آگدہ آئی مرید کے دینال پیار دے محبت رکھنے والی آگدہ خودیاں باتاں نے ذرا پڑی محبت دے نا علا کے چل دے جانا ایک اٹھماں پارائی اور شورہ اور آفی ذرا دل لگا کے سندھا جائیں اللہ پاک نے آدیاں دی تر بے گھور نبی حبوظ فرمایا میں اس نبیدی شان دے بھی کیا کہنے اس نبیدی عظمت دے بھی کیا کہنے اس محبوب نبیدے تراجہ دیا بلندیاں دے بھی کیا کہنے اللہ پاک نے واقع کیا کیا میں بیان کی دہ درہ گھور کردے جانا اللہ پاک نے فرمایا ہوا ایلا آدم ہے آجو آجو ماشاءاللہ باروں تشریف جابری شروع ہو جائے گی نشاءاللہ ایک قرآن تی بہار لگنے والی ہے آئیے گھرہ گھور کردے جانا اللہ پاک نے فرمایا ہوا ایلا آدم ہے میرے دوست کہہ رہے سن ندیم صاحب کہہ رہے سن سعید صاحب کہہ رہے سن قرآن پڑنا ہے قرآن پڑنا ہے قرآن پڑنا ہے تو میں کہا میں نے انہوں اور کو جان دا ہی نہیں میں نے انہوں اور کو جان اب ولو دے سہیں تنزیوں لیوری قرآن سننا چاہنا دے بھو مٹھے مٹھے ہو قرآن سننا دے کہ جکھتا ہمارا kicks اوہ قرآن سننا دے لہاں کے اور گلنہ سننا سننا چاہنا دے ہو نا درا پھر مکمل چو کس چوبند ہو کہ بیٹھو آئیے ذرا غور کر دے گا ہے اللہ پاک دیکھ محبوب نبی پیان رہے نبی جنابِ حود علیہ السلام اپنی قوم دیش ہم نے اعلان کر دے گا رہے نے اللہ پاک نے منوان ہونا تھا تذکرہ کے شندہ زنال فرمایا ذرا توجہ کر دے گا اللہ پاک نے فرمایا ہوا الہم آدم ہے اخاہم اہودا علیہ قوم عبود اللہ ما لکم من الہ غیر عفلوات داگو علیہ الملک الذین گفروا من قوم انہا لنا راگا فی شفاہت انہا لنا راگا فی شفاہت وَإِنَّا لَنَا سُنُّگا مِنَا الْقَاذِبِلِ عَلَيَا گَوْمِنَ لَيْسَ بِي شَفَاہتُمْ وَلَاکْنِ رَسُولُمْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ پاک نے فرمایا اشاءاتیاں دی درب جنابِ حود نو محبوظ فرمایا اور حضرتے حود نو بینے آکے اوہ ایلان گیتا اوہ بودھ اللہ اوہ بودھ اللہ مالا گھوم مین ایلان ہن غیروں اور لوہ ایک اللہ دی بوجان کر دے جاؤں ایو دے شیوان دو آڈا گوئی مابودے ایہاں گی کی نہیں یہ ہو شکدہ اور کام دے بگڑے ہوئے لوگ بولے اور کام دے چودری تے پڑے رے بولے اور جنہ دیاں خانگا مہ ہی لگی ناں اکیتا توہید دے پیان دے بجانا لہ اور ایلان نے شبانا تو بول کے کیا گیا میں اور کہیں دے نے انہاں آلہ نا راگا فی شفاہ دے اور یا شبی اللہ خود توں دے شانوں بے وکو پیانا در آنہ میں اور تیری دے چنا پی آلی اکل تکانے نہیں رہ گیا یا شبی اللہ اور حضرتے خود نے جواب کی دے درہا گور کر دے گانا اور نبی حود علیہ السلام کیا رہنے یا گو میں لہی سبی شفاہ دن اور میری قوم دے لوگوں میں بیوکوب بن کے نہیں جے آیا اور یا لہاں بچھل بشیرت میں عقیدہ توہید بیان کردہ جا رہے ہیں میں اللہ نے مینوں مبوز کی دے عقیدہ توہید بیان کرنواسے تے میں کردہ جا رہے ہیں اور میرے تے بیوکوبیاں تے الزام نہ لگا ازرا گاور کردے جانا اور میں تے رسول ہمیں رب العالمین بن کے آیاں اور مرید کے دیا پاسیان بات کرتا جامل میں آمینہ دے در ویدیم دی بات کرتا جامل اور کائنات دے لوگو میں بات کرانے میں حامل فرقان دی بات کرتا جامل اور میں جناب علی محمد شاہد دی بات کرتا جامل اور پیارے محمد نظیر دی بات کرتا جامل اپنے سونے محبوب نبی شراج مونیر دی بات کرتا جاما اور دائیم اللہ دا منصب سبالنے والے دی بات کرتا جاما اے ورام فانا لگا دکھ رکھ دیاں بلندیاں پانے والے محبوب نبی دی بات کرتا جاما ابو بکر او حمر عثمان علی دے آقا دی بات کرتا جاما آئی ازرا غور کر دے جانا میرا دل کر دے اے ماں جی ختیجہ اے ماں جی شہدہ رضی اللہ تعالیٰ اے ماں جی اے شاہدہ مانجی حفظہ رضی اللہ تعالیٰ اے ماں جی میں مونہاں مانجی جاہریہ اے ماں جی جاہریہ مانجی امید سلمہ آئی ازرا غور کر دے جانا اے نا دے شہر دے بات کرتا جاما اور مرید کے دی ہماری دل کر دے میں شینب دے رکی یا تو ہم او کل شون دے فاتما اور اے نا دے بابا جان دی بات کرتا جاما اور میرا دل کرتا میں بات کرتا اور پوری کائنات دے سردان دی بات کرتا جاماں اور میں بات کرانا شائب الاسرام وال میراج دی بات کرتا جاماں اور میں بات کرانا دے جنابی آلی آمینہ دے دوری یتیم دی بات کرتا جاماں اپنے سونے مرشد تے پیر دی بات کرتا جاماں آئیے ذرا غور کرتے گانا گاؤن میرے دے دیرے معبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جس وقت میرے پیارے حبیب نے مکہ دیا گلیاں بدا رہا چونکان چوائیاں دے در ایلا نے توحید فرمایا آپ تو ایفری واردی دے در گئے نے اور نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دیا گلیاں دے در گئے نے اور ایمان میں کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اے کوہ سفا دے چڑھ کے اعلان گی دے اور اعلان کسی کے لوگو کہہ دے اللہ علیہ وسلم موسیقا 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 اللہ تو علاوہ کوئی اولاد دا دینے والا نہیں جے ہو شکدہ اللہ تو علاوہ کوئی رنج بکشتے گانچ بکش نہیں جے ہو شکدہ اللہ کو جیسے گر شکدہ امناد کو جیسے گر شکدہ مٹی دیاں دیریاں دے خانگامہ کو جیسے گر شکدی اے شار جناب علی موتاج نے اے حاج درواہ تے محبود حقیقیت اکیلا اللہ دیسان تے باریدان ہے اب میرے معبوب نبی دے اعلان کرنے دی دیل سی ہر طرف مخالفتان دی بھی انتہا ہو جاندی ہے کوئی کچھ کہہ رہے ہے کوئی کچھ کہہ رہے ہے کوئی السام لگا رہے ہے کوئی ترہ ترہ دیاں باتاں کر رہے ہے کوئی الٹے سیدھے نام لے رہے ہے کوئی نبی دی گساخی کرنے دی کوشش کر رہے ہے کوئی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوں کوئی تان کرتا جا رہے ہے کوئی نبی دی مخالفت دا اپنا انوکھان داد اپنا اندہ جا رہے ہے آئیے درہ گور کر دے جانا ہے کوئی پیارے حبیب دی موت دی علیہ یاسب اللہ تمنہ کرتا جا رہے ہے اور درہ درہ دیاں مخالفتان کر دیں جا رہے ہیں اور اسی ہی سنا دے اندر جڑی بات میں پیش کرنی جانا میں اور مرید کے دیاباسی ہے اور جنابے نو دی گوشاہ کی کی دی ہے گوہم دیاں بتمید لوگ آنے اور جواب دیتا تے خود نبی نو نے دیتا اگر چھے اللہ دیا در دین آل دیتا میں اور حضر تے خود دیاں گوشاہ کی دیاں گیاں نے اور جواب دیتا تے نبی ہود نے خود دیتا درہ خور کر دے جانا اور میں سد کے جام اور جتو تیرے تے میرے مبو نبی دیاں واریاں یا نے آسماں تو پیغام کی آریاں سونیاں خبیبار شائر تو آنوں پہ گندے نے پیاریاں مبو با مچنوں تو آنوں پہ گندے نے سونیاں مبو با علیہ شویلہ دیوانا تو آنوں پہ گندے نے میری پیاریاں بی با شلم دین دیاں گر دے جارے نے سونیاں چواب دوسرہ نہیں دے نا اور چواب برشے مو اللہ تو آریاں تے جنہاں لفظہ دے نال آریاں اللہ باگ نے فرمایاں نول والکالا میواما یا شترول ماں آندا بین احمد رب گا بی مچنوں وَإِنَّ لَگَلَا عَجْرًا غَيْرًا مَمُّلْ وَإِنَّ لَا عَلَا خُلُقِ عَجْرًا نعرہِ تَقْبِیرْ عظمتِ مُصطفیٰ شانِ مُصطفیٰ صاحب زیادہ حفظ اب درمان شیخ پوری صاحب شانِ اہلِ بیل شانِ صحابہ توجہ میری طرف دیان میری طرف بی بڑی میں انتہائی موتبانہ گزارش کرنا مکمل انحماق دے نال میں انشاءاللہ بادہ کرنا کوئی فضول باد نہیں کوئی قشنہ دا معاملہ نہیں مُسْنط طریقے دے نال نعرہِ تَقْبِیرْ شانِ مُصطفیٰ صاحب زیادہ قاری بنی امین آبسا وکیل صاحبہ قاری بنی امین آبسا مسلح کے حق اہلِ حدیر نعرہِ تَقْبِیرْ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا قاری بنی امین شاہب تشریف لے آئے لے اللہ پاک بھئی انہ دی تشریف آوری شرف قبولی ادناللواز آمین کہہ دے ہو توجہ ہے نا ماشاءاللہ اُتِعان ہے جے ویندے پہے ہو ایتھے بیٹھے ہو پکی گا لے ٹھانڈ لگ دی ہوئی یہ نا اگلے سال نا ایتھے بھی سائبان لہ دیا جا کئی بندے بجائے ٹھانڈ دے مارے ہیں ماشاءاللہ مولانا سبی امین شاہب ابھی تشریف لے آئے لے جماعت عظیم مبلغ نے ماشاءاللہ مبلغین دا سیرہ نے ماشاءاللہ اللہ باگ دے فضل ورحمت دے مولانا قاری محمد حسین مدنی شاہب حضرت قاری بنی امین شاہب دے برادر نے ماشاءاللہ اے بڑے اچھے نیک سنجیدہ انسان نے اللہ باگ بھئی شبتیاں زندگیاں دراد فرمائے توجہ میری طرف تیان میری طرف ایمی ہون میں تھوڑی یہ گزارشاد کر کے اپنی بات سمیڑتا جاماں تیان میری طرف رکھو توجہ میری طرف رکھو میں کی عرض کرتا جا رہے ہیں میرے شونے حبیب انہوں شاعر کے آگیا مجنون کے آگیا دیوانہ کے آگیا شاریاں مخالفتہ اپنی جگہ نے لیکن ذرا غور کرنا جواب رب کعبہ نے دیتا بڑھ دیاں بڑھ دیاں چل دیاں ایام گزر دیاں گزر دیاں رب نے اپنے پیارے حبیب انہوں لخت جگر عطا فرمایا عطا فرما کے اللہ واپس بھی لے گئے اللہ پاک واپس بھی نبی پاک دیاں کنیاں بیٹیاں بولو حضراء حضرت شیخ صاحب ذکر کر رہے ہیں شنہ پیارے حبیب دیاں کنیاں بیٹیاں چار بیٹیاں بڑی دا نام زینب استوباد بولو گلو ہوئی ہے نا بھی میں آگے کئی بری کہنا علامہ سنیا کرو لم ہے نا سنیا کرو بڑی دا نام زینب دوسری دا نام رکیہ تیسری دا نام امو کلسوم تی چوتھی دا نام فاطمہ اور پیارے حبیب دے کنے بیٹے بولو بولو تین بیٹے بڑے دا نام قاسم جنہ دی کنیت جنہ دے نام تے عابدی کنیت ہے ابو کاشم اور دوسرے لخت جگردہ نام عد اللہ لقب طیب بھی اور طاہر بھی اور تیسرے لخت جگردہ نام آپ نے اپنے بابا دے نام تے ابراہیم رکھے ہیں سبحان اللہ ایک جا کے مدینہ دے اندر پیدا ہوئے بیٹیاں اللہ دیاں مرضیاں جوانی دی عمر تک پہنچیاں نگاہ دے سلسلے ہوئے آگے اگلیاں کران دے اندر ٹر گئیاں لیکن اللہ پاک دا نظام قد قدرت کہ کاشم بھی فوت ہو گئے اور مکہ دے اندر شور ببا ہو گیا جس وقت آپ دے دوسرے لخت جگر عبداللہ دے وفات ہوتی ہے اور مرید کے دے اباسیہ ایک رسم دنیا ہے نا کہ مخالفت جتنی بھی تیز ہوئے اگرچہ قتل دے کہ اس کے انہوں ہو نا تے بندے کسے دی مرک دے ٹر جان دے نا کسے دی فوتیدگی دے ٹر جان دے نا کجھ نہ کجھ الفاظ ہے اچھے برے کیا ہی ہون دے نا لیکن میرے معنوب نبی کریم دے گرے ویری مخالف نے نا اور اس قدر گرے ہوئی مشرق نے کہ انہ دی قیفیت کیا ہے کہ آپ دا بیٹا فوت ہوئے ہیں اے مکہ دے اندر خوشیاں دے شادیاں نے بجا رہے ہیں اور درہ درہ دیاں باتاں کر رہے ہیں اور انہ دا انداد بنا مختلفے امام کائناس صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اس موقع دے اللہ پاک نے تسلیہ دیدیاں ایک ہی کہہ رہے ہیں اس محمد دا نام مٹ جائے گا اس مالک نے جنہیں شورہ قلم نازل کر کے اپنے پیارے حبیب نوشہارہ دیتا ہے جنہیں دیگر قرآن پاک دے مقامات نازل فرما کے اپنے پیارے حبیب نوشہارہ دیتا ہے ذرا غور کر دے جانا ہے امام کائناس صلی اللہ علیہ وسلم علاق وجہ البصیر تاکیتاں تو ہی دیاں بھی آری کر دے جا رہے ہیں اور نتیجہ اُلڑتے گلتا جا رہے ہیں لوگ مخالفتاں دیں دیاں کر دے جا رہے ہیں امام کائناس صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ہیں الزام ترازیاں تا پدار گرم انتا جا رہے ہیں میں آسمان تو پیغام کیا رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا نول والقالم واما یا شترول ماء آن دبین امدی ربی گا بی مجلول و این لگا لاجران غیر ممول و این لگا لال خلق عزیب اللہ پاک نے فرمایا سونیا مینو کلم دی کس میں اور جو کچھو دے نا لگیا جاندہ سونیا مینو دی کس میں ماء آن دبین امدی ربی گا بھی مچلون میریہ پیاریہ حبیبہ تیرے رب نے اپنے فضل نل پاگل نہیں بنایا دیوان نہیں بنایا مجلول نہیں بنایا اور جیڑے دیوانے دے مجلول ہوا یہاں گردینے اور بیچارے گلیاں بگاراں دے اندر رول کے مر جایاں گردینے اور ہوں نہ تھی کوئی قدروں قیمت نہیں ہویا گردینے میریہ سونیا مہبوبہ ماء آن دبین امدی ربی گا بھی مچلون و این لگا لاجران غیر ممول سونیا تیریاں قیمتاں کوئی شخصہ داری نہیں کر سکتا ہے پیاریاں حبیبہ آسان تانو آلہ اخلاق دا مالک بنایا میں آئیے درا غور کر دے جانا مرید کے دیا پاسیاں اور میرے محبوب نبی گون نے اور جنہ دا اخلاق بھی آلہ میں اور میرے محبوب نبی گون نے جنہ دا گردار بھی آلہ میں اور میرے محبوب نبی گون نے اور جنہ دے تمام کشم دے معاملات بھی آلہ نے اور میرے پیارے حبیب گون نے جنہ دیاں عبادات بھی آلہ نے آئیے درا غور کر دوں میں کشم مقام تک اللہ دے فضل اللہ بوچانا جانا میں اور اہلِ حدیث دی نسبت ہے سونے محمد دی طرف ہے اور اہلِ حدیث دی نسبت ہے پیارے حبیب دی طرف ہے اہلِ حدیث نو پوچھ گے دیکھئے توڑا مرشد گاؤنے آنکھے گا پیارے محمد نے اہلِ حدیث نو پوچھ گے ویک کیے تیرا پیشوا گاؤنے آنکھے گا سونے محمد نے اہلِ حدیث نو پوچھ گے ویک تیرا امام گاؤنے آنکھے گا سونے محمد نے اہلِ حدیث نو پوچھ گے ویک امام آزم گاؤنے آنکھے گا سونے محمد نے آج بدقسمتی دینال اور اہلِ حدیث کے بارے اوہ الزام درازی کر دینے اور اوہ زبان درازی کر دینے اور جنہ نے پیارے حبیب نو چھوڑ گے اور دیگر لوگاں نو ترجیح دیتی ہے اور جنہ نے سونے نبی دے اقوال چھوڑے اور پیارے حبیب دے فرامین چھوڑے امان دے کائنات دیا آدات چھوڑی ہیں اور سونے دیا کیفیات چھوڑی ہیں آئی یہ ذرا اہلِ حدیث دے پیار دے غور کیجئے اہلِ حدیث دا چھوڑا جیا مانولی جیا معصوم جیا بچہ ہوئے آئی اس نے پوچھ کے دیکھ تیرا امام کون اللہ العلان کہے گا محمد نے آئی اس نے پوچھ کے دیکھ تیرا مرشد کون کہے گا محمد نے آئی اس نے پوچھ کے دیکھ تیرا جنابی علی پیشوا کون کہے گا محمد نے اور تدہیتے میرے نوجوان بھی نورے پودند کرتے نظر آرہے ہیں ہاں جتروا مشکل کشا ایک خدا ایک خدا امام اعظم امام دین رحمت للعالمین ناہن فیانا جعفریہ ناہن فیانا جعفریہ ناہن فیانا جعفریہ تاج دار ختم نبو شان صحابہ مقام صحابہ شان اہلِ بیت حضرت مولانا عبد الرمان شیخ بری صاحب انہوں نہ پکڑے کرو نعرہ ویسے ہی مارے کرو مکمل لیکس ہوئی دینال درا بعد نو توجہ دینال سنگن دی کوشش کرو اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دینال ساڑی کیسی والی ہانا عقیدت ہے اور شانوں کے چائے سونے معبوب نبیدہ ہے بولو کدھا چائے اول 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 ساڑی نشبت کدھر ہے پیارے محمد اب بکلہ ٹلیاں کرو چوکھیاں کوٹے پھڑ کے بیٹھے ہو بندے کٹھے ہو کے بیٹھے ہوں دے بیسے نگے ہو جاندے نہیں تُسی یہ ڈے تھنڈ دے مارے ہو بڑی توجہ دینال دھرا گور کرنا اہلِ حدیث کسی خواہش کیا ہے کسی دی نشبت شول وردی دی طرف اور کسی دی نشبت عجمیر دی طرف کسی دی نشبت نجف دی طرف کسی دی نشبت جنابِ آلی تُسے خانگا دی طرف اہلِ حدیث دی نشبت پتا کی ہے اہے غورنو غور دی چاہ غزی تو اڑی نبز دے ہوئی ہے نا آ جاگے جنہیں مرضی قرآن سنالو کہ سارا کریڈر کاری بینیاں میر صاحب نہیں چاہتا جنہیں مرضی دن قرآن سنالو حدیثہ سنالو جو مرضی کرلو جنہیں مرضیہ والے بیٹھے ہیں اور دو جی گل سنا تو ہونے انہیں سال ہو گئے ان تکے کھان دیاں تو اڑا بھی تو کوئی نہ کچھ پتا تھا کی جنہیں چوڑ سوڑے کتھیں اہے غورنو غور دی چاہ غزی تے شانو چاہ سونے بدر مونیر دیئے اگلی 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 چانو چیر دیئے تے شانو چاہ کھانے بھی تو کھانے سالوں نے تیردی چانو چاہ کھانے سالوں میں کھانے کھانے سالوں میں کھانے جنہیں چاہے کھانے چاہے کھانے درد مونیر دیئے محمد پیار دے محبتنا درود پاک بڑی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کائنات دے بارے کہہ رہے ہیں آئی علیہ وآلہ اس محمد دا نام مٹ جائے گا کوئی نام لینے بھالا باقی نہیں رہے گا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایسے ہی پریشانی دے عالم دے اندر اور امام کائنات تشریف فرمانے ذرا غور کر دے جانا ہے آپ نے اپنا سر مبارک جھگایا ہویا ہے اور نبی رحمت نے ٹیک لگا ہی یہ تھے بیان گردے نے آئی کو کٹا دے بیان گردے نے شیدنا انشبین مالک سب قیدو رضی اللہ تعالی انشبین مالک پتا کون سی ابھی نے جنا نے دس سال میرے سونے محمد دی خدمت کی تھی ہے دس سال خدمت کرنے تو بعد فرماندے نے شہی بخاری فما قال لی افن پیارے حبیب نے ایک مرتبہ منو اف تک نہیں آکھیا اور انسو نے ایک میں روایت پڑھ رہے تھا منو پڑھ کے بڑی دلی خوشی ہوئی اس تو پہلو علم نہیں سی اس روایت دا اور شندن بھی سہیئے حضرت انشبین مالک فرماندے نے کہ جس وقت نبی رحمت اس دنیا تو رخشت ہو گئے نا کہ آپ دے دنیا تو تو جان تو بعد کوئی رات میری ایسی نہ گذری ہوئی کوئی رات ایسی نہ گذری کہ جس رات دے اندر میرے سونے محمد تھی زیارت نہ ہوئی اوہ انسو بن مالک ذرا گور کرنا اوہ سہابا ہو جڑے جاگ دے پھر بھی سونے محمد تھی زیارت کرن جڑے سوتے ہون پھر بھی سونے محمد تھی زیارت کرن صحابہ دیا زندگیاں دے تان کرنے والا مٹ جائے گا صحابہ دے چہرے روشن صداریاں دی درہ روشن جان دی درہ چمک دے رہن کے دمک دے رہن کے آئیے درہ غور کرنا سیدنا نسمی المالک کی کہنے دے نے نبی رحمت ایک لگا کے بیٹھے نے اور طبیعت جنابی آلی افسردہ جی محسوس ہو رہی ہے اچانک امام اکانا صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی مبارک دے پسیر نے دے قدرات ظاہر ہونا شروع ہو جان دے نے جیسے وقت پسیر نے ہنٹب گیاں فرما دے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا جیاں فقط گزرنے تو بعد ہے آپ نے اپنا چیرہ پرنوار اوپر ہٹایا سہی مسلم ہے اور چیرہ جنابی آلی اوپر اٹھا گے امام کائنات مجھگران پہندے نے انسمن مالک کی کہندے نے اے سونے یا مبوبا پیاریاں آخر مجھگرائے ہو تو کیوں مجھگرائے ہو اور میرے نبی تے پہلوی بڑے سونے سن آئے اور میرے پیارے حفیب دا چیرہ اور پہلوی بڑا خوبصورہ سیر اور جدو نبی پاک دبا سن فرمان آسمان دا چند بھی شرمہ جامے آئیے درا غور کر دے جانا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھگران پہندے نے انسمن مالک بیان کر دے نے اور گیند نے ماہ آز ہاگا گیا رسول اللہ آئے سونے یا اللہ تو انو حسان دائی رکھے آخر مجھگرائے کیوں لے آپ نے فرمایا آنس میری طبیعت دے اندر افسردگی شیر میں پریشانی دے آلم دے اندر شانا آسمان وائل شامی جیسے آئی ابو چاند دی شر رہی ہے دمیہ دی شر رہی ہے آئی گلیاں پتا رہاں چوکاں چوڑایاں دے اندر کیا رہی شیر آلے یاں شبیلہ محمد دا نام مٹ جائے گا آئی محمد دا بیٹا دنیا تے شندہ کوئی نہیں جے ریا آئی محمد دے اندر ادا نام زندہ نہیں جے رہنا ہے ادا نام مٹ جائے گا ادا جناب علی نشان مٹ جائے گا آسمان تو قرآن نادل ہو گیا میں اور این سے کسی صورت اللہ نے میرے تھے نادل کی تھی ہے اور یہ صورت نال میں نو اینی تسلی ملی ہے کہ میرے چہرے تھے مسکران ہٹا گئی ہے درہ گور کر دے جانا ہے امامی کائنات جناب علی شور مبارکاتی دلاوے شروع کر دے دے اور آپ کی پردے جارے نے اللہ باگ نے فرمایا اینا آتوائی نا گلگو در فسول لیل رب دے گوہر اینا شانی آگا ہوا اللہ بھدر اللہ باگ نے آسمان تو سورہ کاؤں سردہ ندول کر دیتا میں اور سونے حبیبنوں تسلیاں دے دیا نے میرے پیاریاں مبوبا مکہ دے دشمندرے کی گہرے نے اے عرب دے چنابی علی جاہل پر لے درجے دے پتھو کی گہرے نے اور کمینے لوگ کی گہرے نے علیہ یا شب اللہ اے محمد دا نامو نشان مٹ جائے گا اے میرے یا سونے آبی با تیرے رب دا کی اعلانے اینا آتوائی نا کل کا اوسر اللہ باگ نے فرمایا سونے آن اے شانتہ نو خیرے کسیر نل نوازیہ میں اور مرید کے دیا پاسیاں ایمی ضراغہ اور گردہ جائیں اور پورا قرآن پڑھ کے بے غلانا اور جیتھے بھی سونے نبی نو عطا ہوئی ہے اور جیتھے بھی پیارے نبی نو اللہ پاک نے ادادات بخشے نے اور سونے نبی دیشان بیان ہوئی ہے اور نبی رحمت یا شفاہ دا تذکرہ کی تا گیا میں اور پیارے حبیب دے کردار دا تذکرہ کی تا گیا میں اللہ پاک نے پہلوں اپنے اختیار دا تذکرہ کی تا میں اور تاکہ دلاندے جڑے بیمار نے اور بیمار کی دیاں والے کے دے غلط راستے دے نہ چل نگلنے کہ نبی رحمت شاید تے مبشر تے نظیر تے بن کے آئینے لہذا علیہ عزباللہ مختال اکولو بھی بن کے آئینے اور ساری کائنات دے جنابی علی اختیار والے بھی بن کے آئینے اور آسمان والے نے کیا کیا ہے ایتھیا کیا ہے انا آت و انا کا اور جے کر اللہ پاک نے محبوب نبی دیاں صفات بیان کی دیاں نے اور پیغام کی مل رہے ہمیں انا آرسلنہ کا شاہدان و مبشران و نظیران اللہ پاک نے فرمایا سونیا شاہد بنے ہو مبشر بنے ہو نظیر بنے ہو اور بنانے والا گاؤنے گاجے دولو بنانے والا گاؤنے اور شاہد مبشر کے نظیر بنانے والا گاؤنے اللہ پاک نے جے کر سائے پہ قرآن بنایا میں اور قرآن میرے سونے محمد ناغل ہو رہی ہمیں اللہ پاک نے فرمایا دبار اگل لبی نرسل الفرقانہ لابدہ لیقون لیلعالمی ننظیران اور بابرکتیوں ساتھ باری دانا اور جنہیں اپنے بندے تھے قرآن ناغل گیتا میں اور قرآن اللہ نے ناغل گیتا میں اور گویا کہ پورا قرآن بڑھ کے دیکھئے اور سلنا کا سونیا شاہد بنائی ہے اور شاہد نبی بنائی ہے اور شاہد رسول بنائی ہے اور شاہد صاحب قرآن بنائی ہے اور شاہد حامل فرقان بنائی ہے اور اے ہوئی وجہ ہے میرے محبوب نبی اے ہوئی عقیدہ پیش گیا کر دے ہیں اور جہاں عقیدہ اج اللہ پاک نے فضل و رحمت نال اہلے حدیث سامنے اور محید کے دے باشی آفاد کوئی بھی ہو میں اور بیان کوئی بھی ہو میں اور جب تک میں عقیدہ توحید نا دلگرانہ کرتا جا میں اور دل دے اندر تھاڑ نہیں جے پیندی اور شینے دے اندر جنابی علید میں نام نہیں جے واقے گھوندہ آئیے ذرا غور کر دے جانا اواز وفاض ہی نہیں اور جہ دے اندر عقیدہ توحید نا بیان نہیں جے اور جہ دے اندر عقیدہ توحید نا بیان نہیں جے اور کائناتے لوگوں اور درس درس ہی نہیں اور جہ دے اندر عقیدہ توحید نا بیان نہیں جے اور میرے دے تیرے مابو نبی پڑیاں کر دے ہر فردی نماز و بعد پڑیاں کر دے اللہم لا مانی یا لیما آدھائیت ولا موت یا لیما منات ولا یا نفع سالجد منگل جد اللہ سونیا پیاریں محمد تاکی رہاہ اور ڈگاً اورڈگانہ آج اللہ باغدے فضل رحمت دے نا عل ہے اہلی حدیث hiya gđ دے گھار گھر دا دا اہلی حدیث آگیدہ ملے گا سونے محمد高 immigle اہلی حدیث آگیدہ عبو بگر دے گھرو select گر اور گرجانی فاروک دے گھروز گر او ملے گا اہلِ حدیثتہ کی دم ملے گا عثمانِ غنیدِ گروہ ملے گا اہلِ حدیثتہ کی دم ملے گا اہلِ بیٹھتے گرانے چھو ملے گا اہلِ حدیثتہ کی دم ملے گا اہلِ حدیث دا عقیدہ وہ نہیں جو ابو جھان دا عقیدہ سی جو امیزہ دا عقیدہ سی جو عطبہ دا عقیدہ سی جو شہپہ دا عقیدہ سی آج سوچیے لگہ فکریہ ہے غور کیجئے اپنے نظریات دے غور کر اپنی فکر دے غور کر اور اہلِ حدیث دے مسلک دے غور کر اہلِ حدیث دا عقیدہ کیا ہے آج حقیدہ پیس کرنے والا پیس کرتا ہے فلان کا پکڑا فلان چھوڑائے فلان کا پکڑا فلان چھوڑائے فلان کا پکڑا فلان چھوڑائے علی کا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں شکتا اب میرے نبی کیا رہے ہیں لا مانی یا لیمان آت ہوئی تھا ولا موتی یا لیمان مناتا ولا جن فاؤسل جد من قل جد اور جے رب نہ دینا چاہے سونے محمد رو بھی عطا نہ کرے جے رب عطا کرنا چاہے کہ کوئی مائدہ لال چھین نہیں شکتا یہ عقیدہ میرے سونے محمد تا ہے ذرا پیار تے محبتنا پڑیے درود پاک شلاللہ علیہ وسلم ایک عقیدہ ہویا کہ حضرت علی تے پکڑیا چھوڑا کوئی نہیں شکتا علی تے او نے گیرے سونے محمد نو کہہ رہے نے پیارے یا کوئی کلمے شکھا دے ہو تو اڑا علی مقروض ہو کے آجے تو اڑا علی آپ نے تو آشک لائی ہے علمات شریف فرمالے اللہم اکفنی بحلالک ان حرامک وعغلنی بفضلک ان منشواک معلوم کی ہویا سارے عزازات میرے سونے محمد نو کنے عطا کیتے نے خاتم المرسلین کنے بنایا ہے امام الانبیاء کنے بنایا ہے پھر میں کیوں نہ قرآن بھی شبان نہیں اعلان کرتا جامل اللہ باگ نے فرمایا ما یفتہ اللہ لناسم الرحمت فلا ممشق لگو وما عیمشق فلا مرسل لگو ممبادی اللہ باگ نے فرمایا جی دیواز سے میں چھامل آمنیا رحمتہ دے دروازے کھول لے کوئی مائی دلال بند نہیں جے کر سکتا جی دیواز سے بند کر دیا کوئی کھول سکتا رابدیا رحمتہ دے دروازے بند ویکھ نہیں نبی نوہ دے پیٹے بیٹے نوہ رکندیاں ویک بھئی توجہو میری طرف اور رابدیا رحمتہ دے دروازے بند ویکھ نہیں اور نبی ابراہیم رئیش المواخدین نے پر باب جنابیں آلی جہنم دے دروازے جاندیاں ویکھ رحمتہ دروازے بند ویکھ نہیں آئیے ذرا گھور کر دیگا اور نبی نوہ دے نبی جہنم دے دروازے بیویاں کہ جہنم دے درازے بند ویکھ نہیں اور مکہ دہیاں ک discriminوں ابو لاہ ورگیاں جہنم دے اندن بند ویکھ اور رحمتہ دروازے گھلاں ویکھ نہیں تے جنابیں آلی اور بی بی آشیہ جڑی فیراؤں دے گھر رہنے والی ہے تے وقت دا فیراؤں دے گھر رہنے والی نو جنت دی ملکیں بندیاں وے گا اور رحمت دا دروازہ گھلاں وے گھنائی تے ویک دا وکان دا غلامے رنگ دا کالا وے پر بلال چلدہ زمین دے وے چلندیاں وازا جنت اندر شرائی دے رہی یہ کدے فیصلے بھولو بھولو کدے فیصلے نے یہ میرے اللہ دے فیصلے نے اور پھر میں کیوں نہ بڑھتا جاوہاں بڑی محبت دینا لے اللہ پاک نے فرمایا مَا يَفْدَخِ اللَّهُ لِنْعَاسِرَ مِرْرَحْمَتٍ فَلَا مُمْسِقَ لَا وَمَا يُمْسِقْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِمْبَادِرَ عجری بات میں عرض کرتا جاریہ سا اور ترجمہ کر کے بعد ختم کرتا جاوہاں اللہ پاک نے فرمایا سونیاں اے مکہ والے کہہ رہے نے توڑا نام مٹ جائے گا سونیاں توڑے زگر جیڑے ختم ہو جانگے پیاری آجیدہ نام رب نہ مٹانا چھاوے اوری کائنات ملکے مٹانی جے شک دی اللہ پاک نے فرمایا اینہ آدھوئی نام کل گل آسماان تو پیغام کی آریا میں سونیاں آسا تانو کاؤسر ہاتا کر دیتا میں آئے کاؤسر دے بڑے مانینے زرہ گھور کرتا جاوہاں اللہ پاک دے فلو رحمت دے نال اگر میں اپنے شوق دے مطابق ہے لفظ کاؤسر دا ترجمہ کرتا جاوہاں رات ختم ہو جاوہاں پیار دے محبت داستان ختم نہ گھوے اللہ پاک نے کیاں کھیاں میں ایک میں مختصر جیاں اور جنابی علی جامے دیا ترجمہ کرتا جاوہاں اللہ پاک نے فرمایا آتوائینا گلگو سر سونیاں حبیبہ آسا تانو خیرے کسیر نل نبازیاں میں اللہ پاک نے امام لامپیاں پنایاں میں اور اے دائمانے آتوائینا گلگو سر اور سیدو لامپیاں پنایاں میں اور اے دائمانے آتوائینا گلگو سر اور اے دائمانے آتوائینا گلگو سر اور ساکی اے دائمانے آتوائینا گلگو سر آپ نے فرمایا آنا سیدو بل دی آدم یومل قیامتی ولا فخر اور اے دائمانے جنابی علی آتوائینا گلگو سر آپ نے فرمایا آنا اولو شاہ فگم موشبہین اور اے دائمانے آتوائینا گلگو سر اللہ نے صحب قرآن بنایا اور اے دائمانے آتوائینا گلگو سر اور میرے سونے رب نے جنابی علی میرا آئیتا شرف بخشیاں میں اور اے دائمانے آتوائینا گلگو سر اللہ پاک نے سونے محمد دوباد نبو ودہ دروادہ بند کر دیتا اے دائمانے آتوائینا گلگو سر میرے معبوب نبی خیرے کثیر سونے آسا تا نوت آئیے پیارے آئے کہ انہیں نام مٹ جائے گا سونے ہاں امتی ہیں نہیں زیادہ ہوئے گی کوئی فرانس دا کتاب اللہ آ جائے کوئی یورپین ممالک دا گندہ زلیل آ جائے پر کسے نو کی رونے ہیں کسے نو کی رونے ہیں اس گھر کو آنگ لگ گی گھر کے بڑی مادرہ تھے او دے ہیں اگر مسلم اگساگی کرن نقابل برداز شرور ہے ریلی نکال جلوس نکال انہ دا تعاقب کر کوئی شک نہیں کرنا چاہی دا قابل تحسین ہے او دے بارے کی فیصلہ ہے جڑا ایک جوتی دی شکل بنا کے او دے اندر میرے سونے محمد دا نام لکھ دوئے ہیں بڑی مادرہ تھے ایک تے لکھ کے اوپر چھوڑی چلائیں دے دو ولی اللہ تے آشک رسول کیا عیدہ نام عشق ہے کیا عیدہ نام محبت ہے اہلِ حدیث جب تک اس ملک دے اندر زندہ ہے اور زندہ رہے گا انشاءاللہ گا جگے بولو زندہ رہے گا اور اللہ پاک دے فضل اللہ اے ساریاں گساخیاں دا مقابلہ کرتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اِنَّا اَعْتَيْنَا کَلْكَوْسَر اللہ پاک نے برمایا خیرِ کثیرہ ساتھ آگی تھی کہ سونیا شکر ربداد آگر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ پیارے بیاء اللہ نے تو انہوں ازاز بخشیا ہے رب نے اے نہیں اکھیا کہ خوشی ملے تے نچیے ٹپیے خوشی ملے تے پنگڑے پاہیے خوشی ملے تے کیک کٹیے بڑی معذرت ہے میرے سونے محمد دی آمد دی بھی خوشی ہے جنہوں خوشی نہیں ہو مومن ہی نہیں بولو جنہوں خوشی نہیں ہو مومن ارگز نہیں ہو سکتا پر اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ خوشی ملے تے پنگڑے پاؤ کیک کٹو خوشی ملے تے لائٹا لگاؤ خوشی ملے تے چندیاں لگاؤ آسمان والا کہہ رہے ہیں سونیاں خوشیاں اسی تو انہوں دے رہے ہیں تو اپنے رب دا شکریہ ادا کر کے نماز بھی بڑھے آگر دے قربانی بھی کریا جنہیں گلیاں پزاران دے اندر بہت اگے گے پھر دیں نا کسی نے پوچھ کے بہلو پانچے نمازان کدھی پڑھی ہے تجدہ پڑھے ہی قدیر چاشت بڑھی ہے اشراق بڑھی ہے جواب نفی دے اندر آئے گا اگری ماظرہ دے نال گزارشے اسنا دے محبت کس کام آئے گی خدا را غور کیجئے اہل حدیث تا جرمے یہ کہ اہل حدیث تنو حقیقت دی طرف لاندہ ہے خرافات تا رد کردہ ہے بیدار تا رد کردہ ہے سون محمد تا پیش کردہ جو دین ہے اللہ تا ناظل کردہ جو دین ہے اس دین دی حفاظت کردہ ہے اور اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال اے حفاظتہ کردے رہوانگے سون اس بات دے ناظ ہے سون ادھے دے مان ہے اللہ نے سون ادھے واسطے منتخب فرمایا ہے اور آخری بات میرے رب نے فرمایا انہ شان اکا ہوا الابتر سونیا نام تو اڈا نہیں مٹنا نام تو اڈے دشمن دا مٹ جانا ہے آئے 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 سان ایسی عداوت نو کیا جاندہ ہے جس عداوت دی بناتے کوئی بندہ ہے کسے دے بارے غلط ریمارکس دوئے غلط الفاظ دے بارے بیان کرے قرآن پاک دے اندر ہوندہ سنان قوم علا اللہ تعدلو اعدلو ہوا اقرب للتقوی سونیا انہ تو انہوں نے سمجھے ہی نہیں اے اہمی کہی جاندہ نے مجنون ہے اے اہمی کہی جاندہ نے اللہ یاسب اللہ جذباتی ہے اے اہمی تو اٹھے بارے رہے قیم کری جا رہے ہیں اے میرے ہاں سونیاں حبیبان اور اینا دا نام و نشان مٹ جائے گا نام دوانڈا ہمیشہ زندہ رہے گا اور اللہ باق دے فضل و رحمت دنال اس امت نے شابت کر دیتا میں اور قیامت تک پیدا ہونے والی جھڑی امت ہے اے مسلمان دے گھرانے دے اندر اور کسے گھر دے اندر کوئی بچہ پیدا ہوندہ ہے یا پہلو نام محمد لگا لیندن یا بعد اندر نام احمد لگا لیندن کدھی کسے نے ابو جال نام رکھے ہے ابو لاب اتبا شہبہ ولید امیہ کی گل کو گڑ بڑھتے نہیں کسے کدھی کسے نہ رکھے رہے پر میرے سونے محمد دا نام گونج ریاں تے گونج دا رہے گا اے گونج ریاں تے گونج دا رہے گا اے فراسوی جناب بیالی گوڑنے ٹھیک جائے گا اے یاورپی انداغ دا بس جانگیاں ہواں دے اندر فضاں دے اندر اور پانی دیاں تبیانی اندر نام گیدہ گونجے گا اور چار چو فیر پییاں اور سونے دیاں تھمانی اے خلق مٹھا سون شہد اے کرد دا تم مانی اللہ لیاں وے موگا اے قدم جہاں تم مانی ہو جائے سمساں میں ہوتے اے فضل غواردانا محمد والا گونج پہ جائے گونج پہ جائے صل اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 بس 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 چوتھا گیر نہ لائیں بس 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 اور گھر گھر پانچے ہیں بیکھو نام سرگاردان نام محمد والا اور جسنو نئیت بارتے چلو دل کرتا جے اور جسنو نئیت بارتے چلو اے مکہ شریفنی اور بیعت اللہ اندر جسدان اے بانی حنیفنی دعا کرو رب دیاں کرا دے دروازے بغیر کسے پبندی تو کھول جاؤں اللہ کرو نہ لے جائے یا اللہ سارے بیماری دے خدرات یا اللہ سارے ٹل جانے تجھے دے اکے اکے ہو سارے مبلغین ہی اکے نہیں کیوں نہیں تاری بینیاں میں انساب کتے ہیں چلے گئے اچھا رب اچھا ماشاءاللہ چلو اللہ خیار کرے سارے اکے نہیں کہ رب دے کر دے دروازے کتوں کھول لن تجھے دی چاند دے ہو عبیدے لگنے چاہی دے نہیں دعا کرے یا کرو صبح اٹھے کے سارے بندے نماز دو پہلو پہلو بہلو بہت ہی نہیں دو نفل پڑھ کے دے دعا کرے یا اللہ پورے عالم اسلام تے خوشحالیاں لے اللہ ساریاں پبندیاں دور کر دے اللہ سارے مسائل دور کر دے ساریاں بیماری والیاں ہماماں ختم کر دے اللہ اس فضا دے اندر شفا قائم کر دے اور مولا کی کہہ رہے نظرہ گھوڑ کرنا ہے اور جسونیت بارتے چلو اور مکہ شریف نی اور بیت اللہ اندر جس دا اور بامی حنیف نی اور دوروں دوروں پہنچن جوان زعیف نی اور کالے تے گورے اوتھے ہیں اور کوئی نہیں نداردان نام محمد والا نرائے تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا قیم حیرہ زہیر صاحب ماشاءاللہ شہید عالم اسلام حضرت علامہ شان اللہ زہیر رحمہ اللہ دے پوتے اور حضرت عافظ اقتصام اللہ زہیر حافظہ اللہ دے لختے چگر تشریف لائے اہلا و سہلا مرحبا جی آیا نو میں اپنے اشار مکمل کر کے بات ختم کرتا جاما مشرقین عرب کی گارشن اِنَّ شَانِ اَكَهُوَ الْعَبْدَرْ کہ اے دشنیا اپنانے والے سونے نویلی مخالفت کرنے والے اے میں چھانگے محمد تنام زندہ رہے گا اور قیامت تک زندہ رہے گا اور دنیا دے بھی اگر کسے نام بھی گونج ہے اور سونے محمد نے حبامہ دے اندر فضامہ دے اندر اور یاد رکھنا روزِ محشر بھی اگر کسے دا نام گونجے گا تو میرے سونے محمد دا نام گونجے گا سارے رب نفسی کہہ رہے ہونگے ایک میرے نبی ہونگے جنہے کہہ رہے ہونگے رب امتی اور تدیر مولا سمسام کہہ رہے ہیں اور کہندے نے جشنوں نہیں اتبار تھے چلوں اے مگ شریفنی اور بیعت اللہ اندر جس دا اے پانی حنیفنی اور دوروں دوروں پہنچن جوان ضعیفنی اے کالے دگورے او تھے اے کوئی نہیں نتار دان نام محمد والا اے اوچھے گلوں کے ذرا اے مارو تیاننی اور پھر دینی بچے بکھو اے عربی جواننی اور نشود گورے نالے اے عربی پلواننی اور شامی اندر رنگ دیکھو اور ڈل گہاں پہ ہمار دان نام محمد والا سل اللہ علیہ وسلم ہم تو آڈی اپنی بھل کریں اور ساولے یا رنگ مالے واری بابا جی سمسام اللہ انہ دی کبر روشن فرمائے سری مانی آدھے اندر محب مکہ محب مدینہ اور سری مانی آدھے اندر محب رسول راگار کرنا اور ساولے یا رنگ والے اے ہندو سہتانی چھے اور ساولے یا رنگ والے اے ہندو سہتانی چھے مدرے تے پینے نگ اے چینی جبانی چھے اور تکیاں ظلفان والے اے لوگ اے رنگ نینج پر ہر ایک کی مرید بے کھو آئی گل جڑی گل میں سنانی سی کوئی امریکہ تو آیا مرید سونے محمد بن کے آیا ہے کوئی افریقہ تو آیا ہے کوئی کنیڈا تو آیا ہے کسے یورپ دے ملک تو کسے تو آیا ہے ہنجی یورپین ممالک دے اندر رہنے والا ہے عرب ممالک دے بسندہ ہے اور پاک و ہند دے اندر رہنے والا ہے اس سارے آئین ہیں میں نے سونے محمد دے مرید بن کے آئین ہیں اور میرے محمد دیا مخالفہ دا نام مچائے گا محمد دا نام کل بھی سندہ سی آج بھی سندہ ہے اور کعامت میں تک سندہ رہے گا جو میں محمد دا نام سندہ رہے گا اے میں محمد دیا یاران دا نام بھی زندہ رہے گا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَشَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْطَرْ شَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ خطاب فرمارے سند خطیب ابن خطیب فاضل نوجوان مقرر لا جواب حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن شیخ پوری حفظہ اللہ تعالی اور دو ٹوک پیغام سنا دیتے فرانس والا ہوئے یورپ والا ہوئے امریکہ والا ہوئے یا افریقہ والا ہوئے انشاءاللہ الرحمن رب زلجلال دا نام زندہ رہے گا آمنہ دے لال دا نام بھی زندہ رہے گا سارے پڑھو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اج فرانس دے کتے کمین خبیس لوگا نے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ طیب و نفی شخصیت دی ایک تصویر بنا کے گندہ پروگرام بنایا ہے اس پروگرام نو آٹھ تو چودہ سو بطالیس سال پہلے رب زلجلال نے خواب دندر ملا دیتا اے پیغام دے کے رب العالمین نے کائنات والیہ نو دس دیتا فرمایا سونیا ورفعنا لکا ذکرک سونیا اسا تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کر دیتے آج حوابہ دندر نام گوج رہے رب زلجلال دا نال نام گوج رہے آمنہ دے لال صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ازانہ دے اندر آمنہ دے لال دا نام مؤزن پکار رہنے نمازی اپنے تشہود دیمدر نام پکار دے آمنہ دے لال صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کائنات والو سن لو اور شہید عالم اسلام جرنیل اہل حدیث شہید قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ احسان الہی زہیر شہید رحمت اللہ لے دا تاریخ ساز جملہ علامہ شعب نے فرمایا فرمایا رب زلجلال عرشوال مالک تو بھی سن لے ہمارا سر رب زلجلال کے لئے ہمارا دل آمنہ کے لال کے لئے ہم نے سر رکھا رب کائنات کی بندگی کے لئے دل رکھا آمنہ دے لال صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے لئے سارے گج کے پڑو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکی ہے جب تک مکا ہے جب تک زمی ہے جب تک زمہ ہے اور جب تک قرآن ہے انشاءاللہ الرحمان آمنہ دے لال دا نام زندہ رہے گا کہو انشاءاللہ اللہ دے رحمت دے نال پورا قرآن وابیاں دے پیر دی شان دے نال پرے اج لوکی اپنے چوٹے پیران دی شان دے اندر تمغے بیان کر دینے جلسے کر دینے بیانات کر دینے ساڑھا بھی ایک پیر ہے اسامی پیر کنوں بنایا ہے جو پدر منیر ہے سیم مادہ ویر ہے اور فقیر آندہ پیر ہے پورا قرآن کیسے انتیس حروف آمنہ دے لال دی مدہ سرائی کر رہے علیف کہہ رہی ہے آمنہ دے لال احمد مصطفیٰ بن کے آئے باتو پدر منیر بن کے آئے تاتو تاجدارِ انبیاء بن کے آئے ساتو شاکبہ روشن بن کے آئے جیمتو جہاد کرنوالے بن کے آئے حیاتو حاملِ قرآن بن کے آئے خاتو خاتمِ الانبیاء بن کے آئے دالتو دعائیِ الاللہ بن کے آئے زالتو ذکرِ الٰہی کرنوالے بن کے آئے راہ تو راہِ ہدایت لے کے آئے زاہ تو زہد و تقویٰ دے پیکر بن کے آئے سین تو سراجِ منیر بن کے آئے سین تو شاہد بن کے آئے سوا تو سادق الامین بن کے آئے زوا تو زلالت و گمراہی میٹان والے بن کے آئے تُعا تو تیب و تاہر بن کے آئے زوا تو ظلمات میٹان والے بن کے آئے آئین تو عامل قرآن بن کے آئے غین تو غالب دین کرنوالے بن کے آئے فا تو فلاح انسانی جدہ مشن لے کے آئے قاف تو قاری قرآن بن کے آئے قاف تو کتاب اللہ دا علم لے کے آئے لام تو لا الہ الا اللہ دی دعوت لے کے آئے میم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے اور نور تو نور الہی بن کے آئے واؤ تو وحی الہی دا مرکز بن کے آئے حمزہ تو اہدین السراط المستقیم والا رستہ لے کے آئے اور یا تو یا ایوہل مضمل بن کے آئے پھر یا تو یا ایوہل مدصر بن کے آئے نورا تکویر تاجدار ختم نبوہ شان اے صحابہ شان اہل بیت حضرت اللہ ما قیم الہی ظہیر صاحب حضرت اللہ ما قیم الہی ظہیر صاحب اللہ دی رحمت درال پیغام اونا نوربے کائنات نے پچا دیتا سونیا